بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے سمجھتے ہیں یہ ایک نام ہے آدمی کا قرد قرد کسی شخص کا نام ہے جس کا تعلق قبیل سنبس سے ہے تو کہتے ہیں قرد بری حالت پر ہے قرد جو ہے وہ بری حالت پر ہے اور سنو میں اس جیسا فریب نہیں کرتا وہ جس طرح فریب کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے میں اس طرح کا نہیں ہوں جس طرح قرد لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے فریب دیتا ہے میں اس طرح فریب اور دھوکہ نہیں دیتا بعید الولائی بعید المحل وہ دوستی کے لحاظ سے دور اور گیا گزرا ہے بعید الولائی بعید الصداقہ دوستی میں بہت دور ہو چکا بعید المحل اور رتبے کے اعتبار سے دور اور پست ہے مینعنکہ فضاقہ کہتے ہیں جو تجھ سے دور رہے گا وہی نیک بخت ہوگا گویا کہ یہ قرد سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو دوستی میں بھی دور ہو چکے ہیں آپ کا ابھی اعتبار بھی نہیں ہے بعید المحل اور اسی طرح آپ رتبے کے اعتبار سے بعید المرتبتی مینعنکہ ای من یبتعد عنکہ جو آپ سے دور ہوگا عنکہ آپ سے فضاقہ فہوا فی الراحتی فہوا فی سکون وراحت تو وہ پھر سکون والی زندگی گزار رہا ہے اور جو آپ کے ساتھ لگ گیا تعلق بن گیا اس کے لئے پھر ظاہر ہے آپ دھوکہ بھی دے گو فریب کرو گے تو اس کو نقصان پہنچے گا وعیز المحل لنا بائنن کہتے ہیں اور ہمارے لئے محل کی عزت ظاہر ہے العز والشرف وعیز المحل یعنی ہمارے لئے محل کی عزت ظاہر ہے جس کو خدا نے بنایا ہے بائنن واضحن بہت واضح ہے بناہو الالہ جسے اللہ نے بنایا ہے ومجدن تلیدو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بزرگی موروسی اور قدیم ہے یعنی ہمارا جو سلسلہ نصب ہے اس میں سارے بزرگ گزرے ہیں یا سارے بہت اشراف و کرام القوم بہت اچھے لوگ تھے شرافاء القوم شریف قوم تھی تو اسی لئے ہم تو موروسی ہمیں تو بزرگی جو ہے نا وہ مراست میں ملی ہے وراست میں تو کہتے ہیں اس پر تو بہت واضح ہے سب کو پتائے ومأثورت المجد کانت لنا اسی طرح اور ہماری جو موروسی بزرگی ہمارے ساتھ خاص ہے کانت لنا اختصاص اللامو للاختصاصی یعنی مأثورا یہ جو موروسی ہمارے ساتھ بزرگی ہے وہ تو خاص ہے وَأَوْرَثَنَاهَا أَبُوْنَا لَبِيدْ ہمارے والد لبید نے ہمیں اس کا وارث بنایا ہے ٹھیک ہے اَوْرَثَنَاهَا أَوْرَثَنَا اَعْطَوَانَا ابونا ہمارے والد لبید لنا باحت وَبِسُنَّا بُهَا ہمارا ایک میدان ہے لنا باحت لنا میدان وَبِسُنَّا بُهَا جس کا دانت سخت ہے کیا مطلب دانت دانت سے مراد یہاں سردار کے ہیں ہمارا ایک میدان ہے ہماری ایک جماعت ہے لشکر ہے قوم قبیلہ ہے وَبِسُن سخت ہے نابوہا اس کا دانت یَهُونُ عَلَى حَامِيَيْهَا الْوَعِيدَ اور دشمنوں کی دھمکی اس میدان کے دو محافظوں پر آسان ہے یعنی دو محافظوں سے مراد دو پہاڑ آجا اور سلما ہے کہ دشمن کے لئے اس پر چڑھائی کرنا آسان نہیں ہے ہم چونکہ پہاڑوں پر رہتے ہیں یا پہاڑوں کے قریب رہتے ہیں دشمن ہمارے پاس پہنچ بھی نہیں سکتی یَهُونُ عَلَى حَامِيَيْهَا الْوَعِيدُ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ یا ان کے لئے بہت سخت وعید ہے اور دشوار اور کٹن راستہ ہے تو ہم تک پہنچنا بہت یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے آگے ہے اگر کہتے ہیں اس میدان میں تیز ہندی تلوارے ہیں اور جنگل ہے بِهَا اے بِالْمَيْدَانِ بِهَا سے مراد بِهَا جہاں سے ہم نے کہا تھا بَاحَةٌ تو بِالْبَاحَةِ بَاحَا الْمَيْدَانِ اس میدان میں قُضُبُنْ هُندُوَانِيَةٌ قُضُب کہتے ہیں تیز تلواروں کو ہندوانیہ ہندوستان کی بنی ہوئی تلوارے تو اس میدان میں ایسی تلوارے ہیں جو ہندوستان سے آئی ہوئی ہیں بہت تیز ہیں وَعِيْسٌ عِيْس کہتے ہیں اچھے درختوں کے اگنے کی جگہ گنجان درخت تَزَعَرُ فِيهِ الْأُسُودُ اس میں آوازیں نکالتے ہیں شیر یعنی ایسا ایک جنگل ہے اس میدان میں جس میں شیر چھنگاڑتے ہیں تَزَعَرُ زَعَرَا يَزْعَرُ یہ مجرد ہے اور یہ جو آپ کے سامنے فعل ہے تَزَعَرَا يَتَزَعَرُ ٹھیک ہے بابِ تفاعل سے ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ چھنگاڑتے ہیں فِيهِ الْأُسُودُ اُسُودْ اَسَدْكِ جَمْع ثَمَانُونَ أَلْفًا وَلَمْ اُحْصِهِمْ کہتے ہیں اور وہ لوگ اسی ہزار ہیں اور ان کو شمار نہیں کیا ہے لیکن یہ تعداد میرے اندازے تک ضرور پہنچی ہے یا شاید اسی ہزار سے بھی زائد ہوں ثَمَانُونَ أَلْفًا یعنی ثَمَانُونَ أَلْف شخص وَلَمْ اُحْصِهِمْ مَنَيْ أُنْكُو نَهِ گِنَا وَلَمْ اُحْصِهِمْ احصَا جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَا تُحْصُوهَا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تو اسی طرح وَلَمْ اُحْصِهِمْ مَنَيْ شُمَار بھی نہیں کیا وَقَدْ بَلَغَتْ رَجْمَهَا او تَزِيد يَأْتَوُوا أَسِّي هَزَارِهِن يَأْسِي هَزَارِسِ بِزْزَائِدْهِن تَزِيدُ مِنْ ثَمَانِينَ أَلْفٍ عَقِي بَرْتَنْهِمْ مَزِيد وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ الْمَعْنِيُّ قَدْ قَارَعَتْ مَعْنٌ قِرَاعًا سُلْبًا قِرَاعَ قَوْمٍ يُحْسِنُونَ الظَّرْبًا تَرَامَ عَلْرَوْعِ الْغُلَامَ الشَّطْبًا إِذَا أَحَسَّ وَجَعًا أَوْ كَرْبًا دَنَافَ مَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا تَمَرُّسَ تَمَرُّسَ الْجَرْبَاءِ لَا قَدْ جُرْبًا عبد الرَّحْمَانَ المَعْنِي كَهْتِهِن یہ شاعر اسلامی شاعر ہے قَدْ قَارَعَتْ مَعْنٌ قِرَاعًا سُلْبًا بنو معن سخت لڑائی لڑے قَارَعَا يُقَارِعُو جیسے ہم کہتے ہیں فِي السَّمَائِ قَرْعُن یا قَعْقَعَتُ السُّيُوفِ تَلواروں کی آوازیں یعنی جب ہم کہتے ہیں قَاتَلَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلُ قَارَعَا وَقَعَتِ الْمُقَارَعَا تو سخت لڑائی کو قَارَعَا يُقَارِعُ کہتے ہیں قَارَعَتْ کو ہم لے لیتے ہیں اس معنے میں قَاتَلَتْ قَدْ قَاتَلَتْ مَعْنٌ قِتَالًا سُلْبًا اب سمجھ میں آگیا کہ بنو معن نے بہت سخت لڑائی کی ہے سُلْبًا شدیدًا سُلْبًا سخت قِرَاعَ قَوْمٍ يُحْسِنُونَ اَبْوَرْبًا ان لوگوں کی جنگ کی طرح جو تلوار اچھی طرح مارنا جانتے ہیں قِرَاعَ قَوْمٍ اس قوم کی طرح قِتَالَ قَوْمٍ اس قوم کی قِتَال کی طرح لڑائی يُحْسِنُونَ جو اچھے طریقے سے مار سکتے ہوں تلوار چلا سکتے ہوں يُحْسِنُونَ يُحْسِنُونَ يُتقِنُونَ اتقان اتقان فی الشی کسی بھی چیز میں اچھا بتانا اور اچھی طرح سے اس کو استعمال کرنا ترامع الروعی الغلام الشطبہ خوف اور گبراہت کے وقت تو ان میں ہر دراز قامت تام الخلقی یا خلق نوجوان کو دیکھے گا کہ جب وہ کوئی درد یا شدت محسوس کرتا ہے ترامع الروعی یعنی اگرچہ خوف کی حالت ہے آپ ایک جوان کو دیکھے ہیں الشطبہ شطب لمبہ خوبصورت قد اقامت والا ایسے غلام کو ایسے جوان کو جو لمبے قد قامت والا اور خوبصورت ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے خوف کی حالت میں بھی وہ نہیں گبراتے اذا احسا وجعا جب اس کوئی تکلیف ہوتی ہے او کربا یا کسی شدت کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب یہ محسوس کرتے ہیں درد کو یا شدت کو تو بھی وہ باگتے نہیں ہیں خوف اور گبراہت کی وجہ سے دنا فما یزدادو الا قربا تو وہ اس شدت کی قریب آجائے گا اور مزید نزدیک ہوتا جائے گا یعنی اپنے درد کی وجہ سے گبراہت کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے دنا بمعنی قروبا دنا یدنو قریب ہونا ثم دنا فتدل فما یزدادو الا قربا تو وہ اس شدت کی قریب آجائے گا تکلیف کے قریب آجائے گا اور مزید قریب ہوتا چلا جائے گا تمرس الجربا علاقت جربا جس طرح خارشی اونٹنی دوسرے خارشی اونٹوں سے مل کر اپنا جسم رگڑنے لگتی ہے اس طرح وہ بھی شوق کے ساتھ اس شدت کی قریب ہوتا جاتا ہے تمرس تحقق عربی زبار میں خارش کو حکہ کہتے ہیں حکہ اور جرب بھی کہتے ہیں الجمل الاجرب تو یہاں پر کہتے ہیں تحقق الجربا جس طرح خارشی اونٹنیا دوسرے اونٹ سے جا کر مل کے اور ایک دوسرے کو کجاتے ہیں اسی طرح یہ جوان جو ہیں خوبصورت اور لمبے قدقامت والے یہ بھی شدت کے پاس جا کے مزید آگے بڑھتے ہیں پیچھنیا لاقت جربا جس طرح وہ ایک دوسرے سے گویا کہ ملتے ہیں اور قریب ہوتے جاتے ہیں اپنے آپ کو رگڑنے کے لئے اسی طرح یہ بھی شدت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں پیچھے نہیں آٹھتے امید ہے کہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم